اسلام علیکم میرانہ محمد سنا ہے میں اپنے ڈیجٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں دو ایسی سبزییں یعنی کہ کریلا اور قدو اکثر دوست ہم جب گرو کرتے ہیں وہ سبزیاں گرو ہی نہیں ہوتی یعنی کہ بیج نہیں پھوٹتے وہ کونسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بیج گرو نہیں ہوتے سب سے پہلے بات کرتے ہیں قدو اور کریلے کے بیج کیوں نہیں گرو ہوتے اگر اسی طرح بیج کو مٹی کے اندر رکھ دیں گے پانی اگرہ لگا کے یوں ہی دس پندرہ دن کے لیے رکھ دیں گے بیج نہیں پھوٹے گا اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے بیج کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیج نہیں پھوٹتا بیج کو پھوٹنے کے لیے بیج کا نرم ہونا ضروری ہے بیج کی اوپر والی سطح ہے یہ نرم ہونی چاہیے یہ اوپر والی سطح سخت رہے گی تو بیج اندر سے نہیں پھوٹ پائے گا اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے رکھ کے شاور کریں آٹھ دس دن کے لیے شاپر میں رکھ دیں جب بیج نرم ہوں اور کارلر اوپر سے وائٹ ہوں تو آپ سمجھ لیں یہ مٹی میں لگانے کے لیے پیار ہے مٹی میں شفٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا ریکوائیڈمنٹ ہے کیا کن چیزوں کی ضرورت ہے کن باتوں کا خیار رکھنا ہے دو سے تین باتوں کا آپ خیار رکھیں گے سو فیصد بیج گروہ ہوں گے پہلا ہے پوٹ ایسے پوٹ کا انتخاب کریں جس پوٹ کے نیچے سراخ ہو اوپر سے مو کھلا ہو اور پھر مٹی ایسی ہونی چاہیے آپ چھ مرتبہ پانی لگائیں دس مرتبہ پانی لگائیں مٹی سخت نہ ہو اچھا تیار شدہ مٹی گملے میں ڈال دیا مٹی ڈالنے کے بعد اوپر والی سطح کو ہلکا سہار سے اس طرح پنچ کر لیں تاکہ پانی لگائیں یہ مٹی بیٹھنا جائے اب کیا کریں گے یہ گو دنٹی کا پوٹر ہے مٹی کا پی ایچ لیول بھی بہتر کرے گا اور بیج کو گروہ کرنے میں بھی مددگار ہوگا اب فاصلے فاصلے پر ایسے بیج رکھتے جائیں سادہ سا طریقہ یہ دکھے گا اب اس کے اوپر مٹی نہیں ڈال دیں اس کے اوپر ڈالیں گے گوبر کمپوسٹ تقریباً آدھی انچ سطح میں نے اوپر گوبر کمپوسٹ ڈال دیا کریلے کی سیڈلنگ کے لیے بھی یہی طریقہ اپلائی کرنا ہے دو دو تین تین انچ کے فاصلے پر اس طرح رکھیں اس طرح گوبر کمپوسٹ پکڑیں اوپر آدھی انچ سطح بٹھا دیں گوبر کمپوسٹ ڈالنے کے بعد بھی لگانے کا یہ آسان سا طریقہ ہے اس طریقے سے لگانا ہے اب آگئی باری پانی کی جہاں پر ہم نے گملہ رکھنا ہے نا پراپر گملہ رکھنا ہے وہاں پر رکھ کے پانی لگائیں گے وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتا جاتا ہوں گملہ کو اٹھا کے ایسی جگہ پر رکھا ہے جہاں انڈریکٹ سن لائٹ آتی ہے جنہیں کہ ڈریکٹ سرجی شواہنی پڑتی اگر گملہ کو اسی طرح اٹھا کے سن لائٹ میں ڈریکٹ رکھیں گے کیا ہوگا مٹی خوشک ہوگی مٹی خوشک ہوگی تو بیج گروہ نہیں ہوگی شاور کی مدد سے اس طریقے سے پانی لگانا ہے بڑے برطن سے پانی نہیں لگانا اور پانی اتنا لگانا ہے تقریباً دو سے تین انچ سطح تک نیچے پانی جانا چاہیے اس طرح باری باری وقفے وقفے پر کم از کم تین مرتبہ پانی لگائیں تاکہ مٹی کی نیچے والی سطح تین انچ نیچے والی سطح نم ہو جائے بیج لگانے کے بعد یہ پہلا پانی ہے جو لگا رہے ہیں بار بار پانی نہیں لگانا کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ نے پانی لگایا ہے پھر صبح پانی لگا دیں اسے کیا ہوگا بیج گل جائے گا اس لیے کیا کرنا ہے ہم نے مٹی کی سطح کو اتنا نم کر دینا ہے کہ بار بار پانی لگانے کی ضرورت نہ رہے اگر تمپریچر زیادہ ہے اس کے اوپر آپ کپڑا بھی دے سکتے ہیں بیج پھوٹیں گے پودے کی شکل بنیں گی تقریباً دس سے بارہ دن کے اندر اگر پندرہ یا بیج دن کے اندر بیج نہیں پھوٹتے آپ دوبارہ پھر سے سیڈلنگ کر سکتے ہیں لیکن طریقہ یہی ہے اگر آپ کے بیج فریش ہے تو یقیناً یہ ہفتے اور دس دن کے اندر یہی لگائے گئے بیج پودوں کی شکل اختیار کر لیں میں ویڈیو کو سمرائز کرتا چلوں پہلے سٹیپ میں کیا کرنا ہے جو بیج پھوجم میں بڑے ہیں سائز بڑا ہے ان کو کپڑے میں رکھ کے گلے کپڑے میں رکھ کے آپ نے نرم کرنا ہے اوپر والی سطح نرم ہو جائے اور کارنل سے آپ کو وائٹنس نظر آئے آپ سمجھ لیں بیج مٹی میں لگانے کے لیے تیار ہے مٹی میں لگانے کے لیے یہ آسان سا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اس طریقے سے آپ پالو کریں گے بیج بھی پھوٹیں گے جب دس سے پندرہ دن کے بعد بیج ایک سے دو انچ کے پودے بن چکے ہوں پھر آپ نے بڑے پورٹ میں شفٹ کرنا ہے یہ پہلے پانی سے ہمارے بیج بھی پھوٹنے چاہیے اور ایک دو انچ کے پودے ہونے چاہیے یہ چھوٹی سی معلومات آپ کو اچھی لگی ہے لائک ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بولیے گا اگر آپ چینل پر پہلی بار ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کے معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے